عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خدمت لیکن وہ جوان آیا اور آ کر کہنے گا عبداللہ میں نے اپنی اممہ کو بیت اللہ کا تواف کر آیا ہے اور کندے پہ پوڑی ماں کو اٹھایا ہو اور گرمی بھی دیکھ رہا ہے وہ بیت اللہ کی اور یہ سنگریزے بیت اللہ کی اطراف میں میرے پاؤں بھی چھنی ہو گیا صرف پوچھنا عبداللہ یہ ہے کیا میں نے اپنی اممہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا کہنے لگے بیٹے اس ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے جب کیلئی ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اٹھایا تھا اس ایک درد کا ساری زندگی کی یہ خدمت بدلہ نہیں ہو سکتا لگن جوانی مستانی ہوتی ہے کہاں ماں باپ کی تکلیفیں یاد رہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے کہاں ماں باپ کا دھک درد یاد رہتے ہیں اسے احساس ہی نہیں ہوتا کتنی راتیں میری ماں نے میرے باپ نے میری خاطر جا کر گزاری میری بیماری ان کی بیماری بن جاتی تھی اور میری تکلیف ان کی تکلیف بن جا کرتی تھی اور میری بھوک ان کی بھوک بن جا کرتی تھی اور میری دین کا نہ آنا ان کی نینیں اڑ جا کرتی تھی نہ جانے کتنی راتیں تکلیف میں گزاری لیکن یہ اس موسم کو ہی بھول جاتا ہے اس موسم ہی کو بھول جاتا ہے ہا لیکن اللہ نے جب اپنے حق بتایا اپنے حق ایک جملکہ اللہ تعبدو اللہ ایئے لیکن جب بعد اما ابا کیایہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ وَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْرُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخِضْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا ایک جملہ نہیں کہا سات جملے کہا کندے جھکا لینا آجزی دکھانا ان کے ساری کا مظاہرہ کرنا تحمل کرنا برداش کرنا سارے سبق دیئے اور فرمائیے سب کچھ بھی ماباپ کی خدمت میں کر ڈال پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جھولی پھیلا فقیر بن اللہ سے کہے اے اللہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاتے پہ رحم فرمائے لیکن میرے عزیزوں جب خون سفید ہونے لگ جائے خیاء اور عصت ہونے لگ جائے افت پاک ادام نہیں گندگیوں سے بھر جائے اور یہ گندے ذرائع ابلاغ کی گندگیوں سے ساری قدریں مٹ جائیں پھر ماباپ کی عظمت کا خانہ کہاں رہے اب تو نوجوان بس اوقات لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی اولادیں رہ گئیں ایسے دکھی ہیں ماباپ ایسے دکھی ہیں یہ اولاد کا دکھ ہے بھی ایسا میرے عزیزوں کہ نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ برداش کر سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ برداش کر سکتے ہیں اس سے اندر کا خون پشک ہوتا ہے ہڈیاں پگلنے لگتی ہیں کس کو بتائیں کس کو بتائیں